جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں کل جو کچھ یہاں پہ ہوا اس سلسلے میں آپ کو آج یہاں پہ تکلیف دی گئی کہ شرجیل ممن صاحب جب وہ ملک سے باہر تھے تب ان کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا اکٹوبر دو ہزار پندرہ میں اس وقت تک ان کے اوپر کوئی بھی ریفرنس داخل نہیں ہوا تھا نہ کسی قسم کا ان کو نوٹس ملا تھا اور اس کے باوجود جب وہ ملک سے یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہاں پہ دورہ میار پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے میں وہ صرف آپ کو بریف کر رہا ہوں وہ ان کو ای سی ال میں نام اکٹوبر دو ہزار پندرہ میں آیا پہلا ان کو جو نوٹس ملا ہے وہ جنوری دو ہزار سولہ میں ان کو ملا اور پھر اس کے بعد ریفرنس داخل ہوا جو کچھ بھی یا وہ ایک لمبی کہانی ہے اس کے بعد وہ اسلام آباد میں مارچ میں انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لی ہائی کورٹ اسلام آباد سے وہ رات کو وہاں پہ جب پہنچے ائرپورٹ پر تو ائرپورٹ پر ہی اندر اپرن پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت نیب کے لوگوں کو دیگر لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ائرپورٹ میں اندر جہاز کی سیڑھیوں تک آ جائیں اور پھر جب وہ ظاہر ہے ان کو بیل تھی میڈیا میں آپ کی مہربانی سے پوری رات ہائی لائٹ ہوا تو تین چار گھنٹوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن ان کی وہاں پہ آپ سب نے دیکھا کہ جو تزلیل ہوئی ائرپورٹ پر یا ظاہر ہے دو چار گھنٹے مزید ان کی تیویل میں رہے پھر وہاں سے ان کو ٹرانزیٹ بیل دی گئی ہائی کورٹ سے اسلام آباد سے اور وہ یہاں پہ آ کر انہوں نے سرنڈر کیا ہائی کورٹ میں اور یہاں سے انہیں انٹیریم بیل ملی اور وہ ہر پیشی پہ نہ صرف یہ کہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے بلکہ ٹرائل کورٹ میں جو نیپ کورٹ تھا جس میں یہ ٹرائل ہو رہا تھا وہاں بھی ہر ہیئرنگ پہ وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور پھر یہ جب انکواری کمپلیٹ کر لی جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گرفتاری کی ضرورت نہیں ہوتی گرفتاری تب ہوتی ہے کہ جب وہ انکواری کر رہی ہو کوئی پوچھ داچ کرنا ہو جب آپ نے کیس سب کچھ وہاں پہ سبوٹ کر دیا تو اس کے بعد گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں اور کل وداوٹ وارنٹ کسی کے پاس وارنٹ نہیں تھے اور ان سب کو کل کورٹ کی پرمیسز سے گرفتار کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کسی کے گارڈز کو ہائی کورٹ کی پرمیسز سے باہر گرفتار کیا گیا تھا تو سوو موٹو ایکشن لے لیا گیا تھا مجھے بڑا احترام ہے کورٹس کے لیے عدالت عالیہ کے لیے لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رویہ کیوں اندر سے گرفتار کیا گیا تظلیل کی گئی ان کی ممبر پارلیمنٹ ہے وہ اور آپ سب نے دیکھا آپ سب کی آنکھوں کے سامنے تھا کس طرح ان کی ظاہر کمیز بھی پھڑ گئی گریبان چاک ہوئے اور یہ سب کچھ کورٹ کے احاطے میں ہوا اور کس کی اجازت سے فورسز وہاں پہ آئیں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا حالانکہ کورٹ سے باہر گرفتاری ہوتی ہے ہمیشہ یہ وہ اس طرح کا جو ہم سمجھتے ہیں اس پہ ہم حق بجانب ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور پھر ابھی وہ جو ٹرائل کورٹ ہیں دیگر صوبوں میں نیپ کے وہ تو وہاں پہ زمانتیں دے دیتے ہیں ابھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے کیپٹن سفدر صاحب آئے ان کو جس طرح وہاں سے لے جایا گیا شہانہ طریقے سے نہ اس وقت تو کسی نے نہیں رکا وہ نیپ کے ادارے کو اور کسی کو اجازت دی کہ وہ اندر چلے جائیں ائرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیں ان کو باہر بڑے شہانہ طریقے سے لے جایا گیا اور اسی ٹرائل کورٹ نے ان کو زمانت یا ان کو بلکل فری کر دیا کہ وہ جائیں اور اب وہ آ رہے ہیں اور پیشیاں بھگت رہے ہیں لیکن کسی کا نام ای سی ایل پہ نہیں رکھا ابھی میاں صاحب آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ان کے اوپر فرد جرم آئد ہے سپریم کورٹ سے ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہوا ہے نا اہل شخص ہیں میمبر اسیمبلی بھی نہیں ہیں اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے انہی اداروں کی طرف سے اب وہ آ رہے ہیں اسلامباد آپ سب اس میں پوچھنے کے حق دار ہیں ان سے کہ بھئی اب کیا رکھیں گے ای سی ایل میں ابھی تک کسی کا نام نہیں آیا ہمارے ایکس پرائم منسٹر فاربر پرائم منسٹر گلانی صاحب کا ای سی ایل پہ نام ہے ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب کا ای سی ایل پہ نام ہے دیگر لوگوں کے ای سی ایل پہ نام ہے اور وہاں پہ نہ نواز شریف صاحب کا ای سی ایل پہ نام ہے نہ ان کے کمبے کے جو جن کے اوپر کیسز ہیں کسی کا نام ای سی ایل پہ ایون جو وزراء ہیں جو روز آج بھی یہ گئے ہوئے تھے ان کا نام اسی حال تک نہیں ہے یہ وہ دورہ میار ہے یہ وہ ہے جس کے لیے ہم آپ کو ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا میڈیا کے پاس ہم لوگ آئیں کہ آپ کے توسط سے ہماری بات پہنچے اور یہ سب الزامات ہیں یہاں پہ کرپشن کی بات کی جاتی ہے کہ جی چار عرب روپے یا کچھ اس کی کرپشن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تیرہ عرب سے زیادہ ایک اشتہارات ہیں وہاں پہ کوئی ہوئی ہے انکواری وہاں پہ کبھی کسی نے کوئی بات کی ہے یا اسی طرح دیگر سوبوں میں بھی عربوں روپے کے اشتہارات ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس طرح کی رویہ رکھا جا رہا ہے جو بہت ہی قابل مضمت ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں عوام تک پہنچائیں کہ یہ کس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جی فورسز کون سی فورسز کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں بڑے عدب اعترام کے ساتھ کہ عدالتِ عالیہ کا اعترام بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی آتے ہیں اور یہ میں بڑے عدب کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس صاحبہ نے ان کا میں بہت اعترام کرتا ہوں لیکن یہ ان کے سامنے ہی ہوا ہے سارا کچھ جو بھی ہے اور کل یہ جو باتیں ہوئیں کہ جی شرجیل صاحب جو ہیں وہ کوئی چھ گھنٹے وہاں رکے رہے کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ایسا قطن نہیں تھا یا وہ ڈر کی وجہ سے وہاں پہ کھڑے رہے وہ ہم لوگ ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ دوبارہ کوٹ میں صدا کی جاتی ہے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ انٹیرم بیل دی جائے اس کی وجہ سے یہ ساری ان کو کچھ گھنٹے وہاں پہ لگے انہوں نے آپ کے سامنے گرفتاری پیش کی یہ اور بات ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن آپ نے خود دیکھا جس طرح کا برطاہ ان کے ساتھ کیا گیا وہاں پہ دیکھیں ہم نے تو آپ کے سامنے بات کی اور اس میں ہم اپنا اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں سب کچھ ہے وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک دیکھیں انہوں نے جو گرفتار کیا انہوں نے تو بیل ریجیکٹ کی جنہوں نے گرفتار کیا ان کے پاس آیا وارلڈ تھے بیل کنفرم نہیں کی نا انہوں نے کنفرم نہیں کی انہوں نے تو میرے کہنے کا مقصد ہے جنہوں نے گرفتار کیا ان کے پاس وارلڈ تھے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جب ہمارے پاس ائرپورٹ کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے بھی بغیر وارلڈ کے وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے وکلا نے جو سینئر وکلا تھے جو سابق جسٹس بھی رہے ہیں ہائی کورٹ کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس وارلڈ ہیں تو دکھائیں دیکھیں ایک اور اسی بھی میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی کے جو لوگ بھی ایکٹیو ہیں ابھی ایڈوائزرز کی بات ہوئی ایڈوائزرز کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہیں مولا بک چانڈیو صاحب اگر انفرمیشن میں بہت ایکٹیو تھے ہمارے سعید غنی صاحب اگر لیبر ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کام کر رہے تھے مرتضی وحاف صاحب اگر لیگل اور لا میں بہت اچھا کام کر رہے تھے تو جو فیصلہ آیا اس کا اطلاق کس پہ ہوا کس نے وہ مانا یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے مانا صرف سندھ پروونس پہ ہی اس کا اطلاق ہوا کسی اور صوبے میں کسی ایڈوائزر کو کسی مشیر کو کسی اسپیشل اسسسٹنٹ کو نکالا گیا یہ کیا سارے فیصلے سندھ کے لیے دیکھیں ہمیں پھر بھی میں نے جیسے کہا ہمیں عدالت عالیہ کے لیے اطلاق ہمیں ہم دوبارہ رجوع کریں گے ہمارے وقلہ نے ہم جائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ہمیں پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں جو انصاف ملے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شرجیل صاحب پر الزامات ہیں اور ان کی کوئی ابھی تک مکمل طور پر تحقیقات یا کچھ نہیں ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب وہی رویہ وہی کورٹ جو ہیں سفدر کیپٹن سفدر کو زمانت دے سکتی ہیں یا وہ جب گرفتار ہو کے وہاں پہ آئے نیب والوں کے پاس تو ان کے پاس کہیں سے زمانت لی انہوں نے کوئی آپ کے پاس کسی کے پاس اس طرح کی بات ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لی ہو انٹیرم بیل لی ہو یا اس ادارے وہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے لیکن سندھ میں ان اداروں کے پاس اختیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے ان کے پاس کوئی کسی قسم کی اس طرح کی نرم گوشہ نہیں ہے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے مکمل طور پر ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے تو یہ بات ہے اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کوئی شرجیل صاحب نے کوئی اس طرح کی بات کی دیکھیں سیاسی طور پر جمہوری لحاظ سے ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے لیکن ابھی ہم لوگ کوٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو دوگلہ خان ہے یہ بہت زیادہ اس طرح کی پولٹکس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی بدتمیزی کرنی پڑتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی بدتمیزی میں جائیں ان کو اس طرح کا جواب دیں لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا ہے آج بھی ہماری قابل اعترام بہن کے لیے انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں کہ جی وہ اس طرح یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی ثبوت ہے ان کے پاس اس طرح کی بکواس کرتے ہیں آکر اور میں وان کرتا ہوں اس عمران کو کہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہ کرے کہ کیا ہمیں ہم سب کو اپنی بہنوں کے لیے بہت عزت ہے ہمیں یہ تو یقین ہے کہ اس کے پاس خواتین کی عزت نہیں ہے وہ گلالائی اور دوسری جو ساری چیزیں سب آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم اعترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں سب خواتین کی اور اس کو میں وان کرتا ہوں آپ کے ثروب کہ دوبارہ اس نے عدی فریال کے لیے کوئی اس طرح کی باتیں کی تو ہم قانونی چارہ جو ہی بھی کریں گے اور پھر ویگر باتوں پہ بھی جا سکتے ہیں اس میں جو کیسز پر ترجیل صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہے اس میں کچھ افراد کافت کچھ ہے خاص پر پھر ایک انفرومیشن ڈپارٹمنٹ کے محکمے کے افراد ہی ہیں کتنے عرصے وہ محکمے میں رہے بھی اور اب بھی جن ایجنسیز کے خلاف کیسز ہیں ان ایجنسیز کا کام بھی ابھی تک اس طرح جاری ہے اس پر آپ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انٹرنل تحقیقات اور دوسرے چیزیں مجھولی ہیں جی بالکل انٹرنل تحقیقات بھی کی جاری ہیں بلکہ جیسے جب سے یہ چارج مجھے ملا تو میں نے میرے خیال میں میں نے آپ کو پہلے بھی کپیز دیں ہیں اس کی کہ ہم نے وہ لیٹر لکھا کہ بھئی جن لوگوں نے پی آر کی ہے یا والنٹری انہوں نے کچھ کی ہے جن کے ریفرنسز ہیں ان کو بزنس دیا جا سکتا ہے یا نہیں ان کو کیا طریقے کار ہے اس پہ پھر لیگل ایڈوائز ہی آئی تھی جس پہ لیگل ہی طور پر کہا گیا تھا کہ بھئی اس طرح کی کوئی اس وقت بات نہیں قدغن نہیں تھی اور آج بھی کوئی اس طرح کی قدغن نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ضرور آپ کی بات ویلڈ پوائنٹ ہے میں نے اس کو لیٹر بھی لکھا اور پھر وہ جب وہاں سے اس طرح کے جوابات آئے اور لیگل ہی انہوں نے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کی تو اس کے بعد وہ ہے لیکن ہم لوگ پروسس کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے دیکھیں ہمیں ہم بہت پر امید ہیں جو نئے چیئرمنٹ نیب آئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو وہ شروع والے دوسرے ہوتے ہیں اب جب تک ان کے مکمل طور پر ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں پہنچتا ان کے حکامات پر وہ عمل نہیں کرتے اور ہم چیئرمنٹ نیب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس دورے میار کو ضرور دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اور کل ان کی آئی ہے ان کا بیان آیا ہے اس بات پہ اور ہم بہت پور امید ہیں کہ وہ اس پر ایکشن لیں گے کہ اگر واقعی انہوں نے پورا پروسس کیا ہے نیب کے لوگوں نے یا اداروں نے تو ٹھیک ہے اگر وہاں پہ انہوں نے صرف انتقامی نشانہ بنایا ہے ہمارے لوگوں کو تو اس پر میں آپ کے توسط سے اپنے جو چیئرمنٹ نیب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پر ایکشن لیں اس کی انکوائری کرو دیکھیں اگر پروسس کے تحت دیکھیں کرپشن کے خلاف ہم مکمل طور پر ہیں اور نہیں چاہتے کہ اس طرح کا یہ جو کرپشن کا ناسور ہے یہ یہاں پہ مزید ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو اس کے لیے اگر ایکشن لیا جاتا ہے قانون کا پروسس پورا کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے شاہ صاحب اگر شرجیل محمد بے قصور ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کی سران گرفتا ہوئے وہ بھی بے قصور ہے ان کے لیے آپ لوگ کیا کریں دیکھیں میں سب کے لیے کہا ہے آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ میں نے کہا کہ کسی کے وارنٹ بھی نہیں تھے اور ان سب کو گرفتار کیا گیا کیونکہ سب کی جو بیل تھی اس کو اس میں اضافہ اس کو بڑھایا نہیں گیا تھا جس طرح دو دو صاحب نے کہا وارنٹ تو کسی کے نہیں تھے ہم سب کی بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے شرجیل صاحب ایک پولیٹیکل فگر ہیں اس وجہ سے ان کو فوکس کیا جا رہا ہے اور آپ سب بھی انہی کو فوکس کر رہے ہیں سب بھی